ملکم بیک ناظرین ایچوٹ پروگرام جس سلسلے کے اکتے بتائیں ہوں گفتوک ناظرین وقت خطے جی صورتحال یہ حوالے ساں گڑل کومن جی سیکیورٹی کانسل جی جگہ آفغانستان جندر جی جگہ آمانیٹرنگ جی جی جگہ ٹیم آئے ان پہ جی سیکیورٹی کانسل کے جگہ رپورٹ نہیں آئے ان رپورٹ میں واضح لفظر میں چہوئے آئے تو ہن وقت افغانستان میں سب کھان وڈو اگر دشتگرد کو گروہ آئے تو وہ ٹی ٹی پی آئے ٹی ٹی پی ہن وقت چھ ہزار کھان ساڑھا چھ ہزار گڑھاک جی کن ان جا ہوتے آئین آئین اوئے باقیدہ جی کن اوئے تربیت ہیں اوئے ان بٹھن پہ آئین اوئے ٹی ٹی پی کے نہ صرف ایوات اوپریٹ کرے پئی پر ان میں چہوئے آئے رپورٹ میں گجل کومن جی رپورٹ میں تو ٹی ٹی پی کے افغان طالبان توڑے ال کائدہ جی کے اوٹے جو اوٹے جی تے ان جو اثر و سکھ آئے اوئے اوٹے ان کے سپورٹ کن تھا پہ آئین پاکستان جی اندر جی کعا ہے یہ ہو بھی چہوئے ان رپورٹ میں پاکستان جن در ٹی ٹی پی حملن میں وادہی آئی آئے پاکستان جن در دشتگردی جا جی کاروائنگ ٹی ٹی پی وادہی چھ لیا یا سموری رپورٹ جی کعا ہے پاکستان جی ان موقف جی تائدہ آئے جی موقف میں پاکستان صدی دنیا کے چہوئے ہو تو افغانستان جن در جی کا دہشتگردی آئے ان کے روکان لائے صدی دنیا پہنجیوں کردار ادا کرے یہ اگل پاکستان گڑھل کومن جن در چاہیے پاکستان جن در کو گڑھل کومن میں پرمنٹ ریپریزنٹیٹو آئے انہی اگل چاہیے ہی پر ان کا علاوہ پاکستان جی حکومت مختلف فورم سے یہ اگل چودی رہیا ہے پر بدقسمتی یہایت جنہیں پاکستان جی حکومت یہ اگل کرے تھی پاکستان جی اندر جنہیں ان صدی معاملے تھے ان دہشتگردی جی ان حقیقی جی کو آپ ہیں جو جو تریٹ آئے ان کے فیس کرنا ہے جنہیں حکومت اسان جی فیسل ہو کر رہی تھی بھئی آپریشن عظم استحقام جو اسان جو پہنجیوی پلٹیکل پارٹیز جی کہ انہیں ان جی مخالفت میں بھی رہنتی ہوں پی ٹی آئے ہو جی یا جی کہا ہے جی جمعیت علماء اسلام ہو جی یا چگزی صاحبی پارٹی ہو جی انہیں مخالفت کئی پر بارا ہانے جنہیں ای آگنیل کومن میں یہ ریپورٹ وئی آئے تپو چھا جی کا صورتحال آئے ان صورتحال میں عالمی برادری انہال سانکیڑا ایفورٹ بٹھی سکے تھی ہم پاکستان جی لائے جی کو پاکستان جو موقف رہوا ہے جہاں تے تنقید کئی ہوئی فضل الرحمن جی پاراں بھی تا آخاج آصف جو وزیر دفاعی بیان چھوڑی نو تا جی کو آسا افغانستان جنہ دہ دہشتگردہ ہندہ وجہ کہ پاکستان نے خلاف آپریٹ کرن تھا پیا تو پاکستان ان کے عطے حملوں کرے سکے تو انجی مخالفت پی ٹی آئے بھی کئی چکزئی صاحب بھی کئی جمعیت علماء اسلام جی پاراں بھی کئی ایڈی صورتحال میں جنہیں پاکستان کی جی موقف جی تائید گجل کومن جی ریپورٹ بھی کرے پئی تو پاکستان جو ہاؤس ان آرڈر چھوڑنا ہے یہ جو سیاسی پارٹوین یہ واقعی یہ سمجھن تھی ہوں تو یہاں پالیسی غلطہ ہے یا جی چہو بھی ہو اساں جے اداراں جو اساں جے پہنجو کور کمانڈر کانفرنس جو جو کو اعلامی ہو جاری تھی ہوئے ہو ان میں چہو بھی ہو تو انہوں کی وہ ٹھیکڑی ایجنڈا ہے انتے گفتو کناسوں جاز امن صاحب انسان سوہل سانگی صاحب انسانگی صاحب ان کوشش کناسوں بابر علاو دین صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یو این کی یہ جو ریپورٹ آئی ہے کہ افغانستان کے اندر سب سے بڑا دہشتگرد گروہ ٹی ٹی پی ہے اور اس کو افغان طالبان اور القاعدہ کی سپورٹ حاصلہ ہے جب ہم یہ ریپورٹ آگئی ہے لیکن پاکستان کے اندر اگر ٹی ٹی پی خلاف آپریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہماری سیاسی جماعتیں اس کے مخالفت کر دیتی ہے بہت شکریہ بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے جس کے پر آپ نے بات کرنے کا موقع دی ہے دیکھیں جو یو این کی ریپورٹ ہے ایکٹری تو یہ ریپورٹ نے ریٹیفائی کیا ہے اس نے تصدیق کیا ہے جو پاکستان کے خدشات ہیں جو پاکستان کی شکایات ہیں افغان انٹیرم دامر سے پاکستان کبھی یہی موقع ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کی سرزمین پر ازادی سے پھرتے ہیں وہاں پر ان کو ہر قسم کی سہولت ہر قسم کی سپورٹ حاصل ہے جس میں نکل و حرکت بھی ہے جس میں ان کو لوجسٹک سپورٹ بھی ہے اور ان کو اتھیار تک وہاں سے بہت سارے اتھیار ان کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں جو کہ نیٹو اور امریکن فورس سے چھوڑ کے گئی تھی یہ ان کی ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ بڑا سٹرونگ نیکسز ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے درمیان اور ٹی ٹی اے کے لوگ یعنی افغان انٹیرم گورنمنٹ کے لوگ انفیکٹ طالبان جو طریقے طالبان پاکستان ہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں اس کو رہنمائی بھی فرام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان کی سرادہ بور کر کے پاکستان میں آتے ہیں دیشتگردی کی کاروائییں ہم پر کرتے ہیں پھر واپس افغانستان میں فرار ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کے پاس شیف ہیونز ہیں اور کیونکہ حالیہ کچھ مہینوں سے ہم نے دیکھا بھی یہ ہے کہ دیشتگردی کی جو کاروائییں ہیں نے بہت حد تک اضافہ ہوا ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے جو ان کو وہاں سے مدد اور سپورٹ ملتی ہے اور اسی بنات پر حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے متفقہ طور پر سر جی یہ جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو نیکسس ہے یہ تو پوری دنیا کب سے اس کے عبارے میں آرٹیکلز کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو جو اپنا اپنا اگر وہ اپنا کسی کو خلیفہ مانتی ہے وہ جو ٹی ٹی اے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنا لیڈر مانتی ہے تو یہ بات ہونے کے بعد جو بھی ہم نے کئی مرتبہ ابھی گزشتہ مرتبہ جب ہم نے فیصلہ کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کا اور ان کو پھر واپس یہاں آنے کا اس وقت وزیراعظم صاحب جو تھے وہ تو تھے ہی اس کے بارے میں تو ابھی ہمارے ملک اداروں کی مختلف راہ ہے لیکن اس وقت ہمارے عسکری اور انٹیلیجنس ادارے تھے انہوں نے سارے باملے پہ اس طرح کی پالیسی کو کس طرح اپنا ہونے دیا کہ آپ وہ اندیشتگردوں کو یہاں لے آئے دیکھیں بیسیکلی پلٹیکل ریزنز ایس کی ماضی میں جو کچھ ہوا جو نیکسز تھا ہم سب کو پتا ہے اور اس کے لئے تاہیے آج ہم بھگت بھی رہے ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہو شکتی نگوسیشن کی کوئی مخالفت نہیں کرتا لیکن ظاہر ہے جو ابھی بھی حکومت کا موقف ہے کہ نگوسیشن ان کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ ہونی چاہئے جو ریاست کے ریٹ کو آئین اور قانون کو ماننے اور پھر نگوسیشن ہو گیا آپ نے پہلے سوال کیا کچھ اتنی کلیر نیکسز کے باوجود ملک کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں اس آپریشن کی مخالفت کرتی ہیں تو آپریشن کی مخالفت دو سے تین وہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں جو کہ حکومت کی مخالف ہے اور اس میں صرف اپنے پولٹیکل ایجنڈے کے طے ہیں جو کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملکی سیکیورٹی سے آگے کچھ چیز نہیں ہو سکتی لیکن پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے اس آپریشن کی بھی مخالفت کرتی ہیں جو کہ ظہر حرب و بیوطن پاکستانی کے لیے ایک احرانگی کی بات بھی ہے تشویش کی بات بھی ہے ان چیزوں کے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ملکی اسلامتی ہوگی معیشت ہوگی ان پر جو سیاست کرتا ہے وہ ملک کا کسی صورت بھی جو دوست نہیں ہو سکتا ملک کے حمدرد نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کو چورتی نہیں جو میرا سوال تھا اپنا الادن صاحب میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب جب آپ نے کہا کہ نیگو سیشن کی کوئی مخالفت نہیں ہے ہم نے یہ نیگو سیشن کا معاملہ اس مرتبہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف کی دنوں سے لے کر صوفی محمد سے لے کر فضل اللہ سے لے کر حکیم اللہ سے لے کر بیت اللہ سے لے کر سب کے ساتھ ہم نے نیگو سیشن کیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے پی اے ملین کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اور پھر ہمیں کوئی نہ کوئی آپریشن کرنا پڑا ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے آخر ہم اس سے ہمارے جو ادارے ہیں ہم بحثت گریاست کے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ بھائی یہ نیگوسیشن جب بھی ہوئی ہے دیشتگردی کی اس میں اضافہ ہوا ہے وہ کبھی ہم نے ان کو اپنا مینسٹری میں وہ نہیں آتے وہ اپنا ایجنڈا پہ چلتے رہے ہیں جی بلکل آپ کے بات بجائے انفرچنیٹلی یہ لوگ رہا ہے نیگوسیشن کو ایک وقت حاصل کرنے کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے سپیس حاصل کرنے کے لیے ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی ان کے خلاف آپریشن ہوگا تمام ادارے اس پر متفق ہیں امید کی جانی چاہیے کہ اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ کامیاب ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ اور تمام سٹیٹ انسٹیوشنز ڈیٹرمنڈ ہیں اور عوام کی سپورٹ بھی ہے تو مید رکھنی چاہیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی پاس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لے کے آگے بڑھنا ہے اور سبق یہی ہے کہ اس گروپ کے ساتھ ان گروہوں کے ساتھ نیگوسیشن جب بھی ہوئی ہیں انہوں نے ٹائم گین کیا ہے انہیں اس کو سپیس حاصل کیا ہے اور دوبارہ سے اپنی اسی جو دکر پہ چل پڑے ہیں کیونکہ ان کے ایجنڈاز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کون کر رہے ہیں ہم سب کو بتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا بڑی مہربانی علاو دین صاحب آپ کی بڑی مہربانی ناظرین علاو دین صاحب یہ گفتگو دامدی عجازمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ جو صورتحال علاو دین صاحب کہہ رہے تھے نیگوسیشنز ہم نے بہت ساری دیکھیں اور اس کے جو سمرات ہیں وہ ہمیشہ دشتگردی کی صورت میں کے اضافے کی صورت میں ہمیں ملے ہیں پھر بھی ہم نیگوسیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی ایک تو میں آج میری وزارت ہے خارجہ میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور میں میرا موقف یہی تھا وہاں بھی کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں ایک کنسسنسی ہونی چاہیے دشتگردی کے حوالے سے ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے ہمارے ہم حکومتے تبدیل ہوتی ہیں ہمارے 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 ایک بات ہوئی ہے لیکن یہ جو اقوائے متحدہ کی ریپورٹ آئی ہے اس کا ایک بنیادی نقطہ جو لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کم سال پہلے حکومت پاکستان نے ایک درخواست دی تھی اقوائے متحدہ کی جو کمیٹی ہے یہ جو دیٹرمنٹ کرتی ہے دشتگرد جماعتوں کے حوالے سے جو نس تیار کرتی ہے اس میں تیٹی پی ایک دشتگرد جماعت ہے اس کو دشتگرد دکلیر کیا جائے یہ جو یہ فیصلہ ہے پاکستان کی اسی درخواست کی توسیق ہے لیکن جو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک سیسی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم مذاکرات کریں گے پھر وہ مذاکرات بھی کرتی ہے مذاکرات دونوں جماعتوں نے کی ہیں پی ٹی آئی نے بھی مذاکرات کی ہیں اور نون لیگ نے بھی جب آپریشن شروع کرنا تھا تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عرفان شدیر کی اور عرفان شدیر کی رہی ملا ہے اور یہ گئے تھے اور پھر اس کے بار اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا لیکن اب جو ایشو ہے وہ ذرا سے ڈیفرنٹ ہے ایک وقت وہ تھا جب افرانستان میں چونکہ اشرا بنی حکومت تھی اور پھر تاریخ تاریخ تاریبان افرانستان بھی گرا بھی پوزیشن میں تھی تو اس وقت ٹی ٹی پی کو صحیح حاصل نہیں تھے زرگی ازبوہ پھر ٹی 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 کے لوگ فرار ہو کر چونکہ وہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ پھارستان فرار ہونا اس وقت آسان تھا